تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لئے کیا کچھ سوچ رکھا ہے تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لئے کتنے انتخابات کر رکھی ہیں تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہے دور راکھ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے اس نے کیسی تدبیر بنا رکھی ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے ہی سے اس نے جوڑنے والے سبی راز چھپا رکھی ہیں تم نہیں جانتے کہ اس نے ایک ستام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں دعا مانگی ہی اس لے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے دعائیں نظر سے اوجل ضرور ہوتی ہیں چیزی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں دعا صبر مانگتی ہے انتظار مانگتی ہے جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے پھر دعا کیوں نہیں یہی تو بات ہے انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے پہنچ جاتی ہیں تو قبول ہونے میں شک کیسا میرا کام تو تھا مانگنا دینا یا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جوڑنے کے لئے تر اپرا ہے خود کو اللہ سے جوڑیں ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ آپ کو تلغ نہیں ہونا آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا آپ کو چالیں چلنے والا شاتر انسان نہیں بننا اور ایسا بھی نہیں کہ آپ گڑھیں کھوتے زخم ہیں دل پر اور روح پر بھی پر ان کے لئے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں مرہم رحمانی ہی شفاہ دیتے ہیں چھوڑ دیں جو ہوا جانے دے جس نے کیا زخم دینے والوں کو تکلیف پہنچانے والوں کو روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات بنا رہے ہیں بلکہ آپ کو وہ بننا ہے جو عامال بناتے ہیں رب کا بندہ بندہ مومن انسان جب تم اللہ کو جاننے کی اسے ڈھونڈنے کی تمنہ کرتے ہونا تو اللہ تمہارا دل سکونڈنے میں لگا دیتا ہے ماتھا جب سجدے میں جائے نواز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے یقین بن کے دل کا سکون بن کے تاریکی میں موجزہ بن کے اور زندگی میں کوسے خضا بن کے تمہارے نصیب میں لکھا وہ سب ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا بس یہ کچھ آزمائشیں ان آزمائشوں سے منسلک وقتی تقالیفیں ان تقالیفوں سے بہت عشق ان عشقوں سے بڑے ہاتھوں کا رب کریم کے حضور دعا کو ہو جانا تم محض ایک بہانہ ہے اصل تو اس کا تمہیں اپنے قرب علفت کا مزہ چکھانا ہے یا رب بے وقت ہوں اس دنیا کے لئے بے جان ہوں سب سمجھتا ہوں لیکن تو میرا رب ہے نا مجھے تیری نظر میں قیمتی ہونا ہے جیسے تو اپنے بندے کو پسند کرتا ہے پھر ان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے مجھے تیرے قرآن میں کیے گئے ہر اس وعدے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر یقین اور مکمل ایمان ہے بس تو مجھے قیمتی بنا کر اپنے پاس جنت میں جگہ دے دے پھر بے شک اس دنیا کو مجھ پر تنگ کر دے میں راضی ہوں تجھ سے یا رب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا آمین یا رب اللہ علمی بہت عرصہ لگا لیکن میں نے جان لیا ہے کہ خوشی اور اتمنان میں فرق ہوتا ہے آج کیسی کے یاد نہ کرنے پہ دکھ نہیں ہو رہا اب ذہن ان لوگوں کو نہیں سوچتا جو بیچ رہا میں چھوڑ کے گئے ہیں اب ہر بات کو آپ کی مسئلیہ سمجھ کر آپ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیا ہے اب کون ہے کون نہیں ہے اس بات سے فرق نہیں بڑھتا اب اگر خوشی نہیں ہوتی تو دکھ بھی نہیں ہوتا شاید یا تو خالی ہو گیا ہوں یا پھر میں مطمئن ہو گیا ہوں جب بہت دل اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو خود تمہیں سبر دے گا تمہیں ہر الجن سے دور لے جائے گا وہ تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا وہ تمہاری اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور سجدہ انسان کب کرتا ہے جب وہ نماز پڑتا ہے اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے پھر پریشانی کیسی جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ساری الجنیں اللہ پاک حساب نے رکھ دیا کرتے ہیں کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالی کو سب کہہ دیتے ہیں پھر الجی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں وہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز خوب دیکھنے والا ہے جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے اور ہم کیوں سناتے ہیں اپنے سکون کے لئے تو اسے سب کہتے ہیں کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دیل ہلکہ ہو جایا کرتا ہے جنت کی پہلی صبح کے بارے میں کیا خیال ہے جب آپ اپنے محل کی انچائی پر کھرے ہو کر جنت کی خزانوں اور اس کی نہروں کو دیکھ رہے ہوں گے آپ کے آسمان اور زمین تبدیل ہو چکے ہوں گے دودھ شہد اور انتہی سفید پانی کی نہریں سونے اور چاندی کے محلات تہادے نگاہ موتیوں کی سرزمین کسطوری کے ٹیلے ہر طرف امدہ خوشبویں گھنے درخت اور ان کی سونے کی ٹہنیاں مختلف رنگ و اشکال کے پھل نوکر چاکر عظیم سلطنت بلند و بالا مقام بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں اپنے اہل و آیال میں سے جسے آپ کھو چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں اکٹھا کرے گا ایسی جنت کے جسے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے کیا یہ سب نعمتیں اس بات کی مستحق نہیں کہ دنیا کے فتنوں پر سبر کیا جائے اور اپنے نفس کو عطاعت پر آمادہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ مہایدہ کیا جائے اور گناہوں سے دور رہا جائے اور عمل میں اخلاص پیدا کیا جائے یا اللہ ہمیں اور جن سے ہم محبت کرتے ہمارے والدین بھائیوں اور بہنوں کو فردوس اعلیٰ میں بغیر حساب اور عذاب کے جمع کرنا آمین یا رب العالمین وقتی دنیا کے پیچھے ختم ہو جانے والی دنیا کے پیچھے کیسے ہم اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں جہانم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے واپسی کا ہر راستہ تب بند ہو جائے گا ہمارے تو عمل بھی اس قابل نہیں جو ہمیں گارنٹی مل جائے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے کہاں کیسے ہم جہانم کی سزاؤں کو بھول کر دنیا میں مگن ہے مطلب کیسے ایک دفعہ ہمیشہ ہم کے ہر راستہ ہر موقع ختم ہو جانا دوبارہ دنیا میں نہیں آنا آ سکتے ہیں دوبارہ یہاں کیسے ہم اپنی زندگی اس دنیا کے پیچھے ضائع کر سکتے ہیں آج ہماری زندگی میں سب کچھ ہے ہر شئے کے لئے وقت ہے مگر اللہ کے لئے وقت کہاں ہے وہ وقت جس میں ہم اور اللہ ہوں جس میں دل اور سکون کے ساتھ اللہ کو پکار سکیں اللہ سے دعا کہاں ہم سکون سے مانگتے ہیں یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لئے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی